موسیقی ہلو رموزکار آداب ستسرکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آئے ہوں آپ کا پسندیدہ کار کرم نظر دنیا پر میڈیلیسٹ میں بننے والی لگاتار ناکامیوں کی وجہ سے امریکہ اور ازرائیل کا فوکس اب افریقہ کے مسلم ملکوں کی طرف بڑھ رہا ہے سودان اور مراکو سے ازرائیل کے ڈپلومیٹک تعلقات قائم کی جانے کے بعد اب ازرائیل لیبیا کے ساتھ رشتے بنانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن آج ازرائیل کو اس وقت بڑا جھٹکا لگا جب لیبیا کی فورن منسٹر نازلہ منگوش کو حال ہی میں ازرائیل کے فورن منسٹر ایلی کوہن سے ملنے کی وجہ سے سرکار سے باہر کر دیا گیا ساتھی لیبیا میں ازرائیل کے خلاف بڑے پیمانے پر پروٹیسٹ شروع ہو گئے ہیں تازہ خبر ہے کہ لیبیا کی فورن منسٹر نازلہ منگوش ملک چھوڑ کر فرار ہو چکی ہیں لیبیا کے اندر پوراب اور پہشم میں کام کرنے والی دونوں سرکاروں نے اس میٹنگ کی مذہب مت کی ہے آج ہم آپ کو اس خبر کی تحت تک لے کر کے جائیں گے آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ نے بھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ تک پہنچ سکے پچھلے کئی برسوں سے اتھل پتھل کا سامنا کر رہے ہیں لیبیا سے آج بڑی خبر ہے وہاں کے پرائم منسٹر عبدالحامد دبیبہ نے اپنی فورن منسٹر نازلہ منگوش کو سسپینڈ کر دیا ہے خبر ہے کہ منگوش نے کل دیر رات ملک چھوڑ دیا انہوں نے سٹرڈے کو تسلیم کیا تھا کہ پچھلے ہفتے روم میں انہوں نے اسرائیل کے فورن منسٹر ایلی کوہن سے خفیہ ملاقات کی تھی اس کے بعد ملک بھر میں نازلہ کے خلاف زبردست پروٹیسٹ اور توڑ پھوڑ شروع ہو گئی ترپولی میں فورن منسٹری کے سامنے کل رات بڑا پروٹیسٹ ہوا جس میں فورن منسٹر اور پرائم منسٹر کے استیفے کی مانگ کی گئی بی بی سی رائٹرز اور کئی ایجنسیوں کے مطابق آج منڈے کو پرائم منسٹر عبدالحامد دبیوہ نے نازلہ کو عہدے سے اٹا دیا اور ان کے خلاف جانچ کا حکم جاری کر دیا لیویا اسرائیل کو ملک کے طور پر تسلیم نہیں کرتا اسے دشمن مانتا ہے اور دونوں کے بیچ ڈپلومیٹک تعلقات نہیں ہیں موجودہ قانون کے مطابق اگر کوئی بھی لیویا کا شہری اسرائیل سے رابطہ رکھتا ہے تو اسے نو سال تک کی جیل ہو سکتی ہے الجزیرہ کی ریپورٹر ٹرینا نے کہا ہے کہ لیویا کی پوروی اور پششیمی دونوں سرکاروں ترپولی میں موجود ہائی کانسل آف اسٹیٹ اور تبروک میں موجود ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز ایچ او آر نے اس میٹنگ کی مذہب مت کی ہے اور اس پر چرچہ کے لیے ایک ایمرجنسی سیشن بلائیا ہے تبروک میں ایچ او آر نے میٹنگ کو گناہ بتایا ہے لیویا اس وقت ایڈمنسٹریشن کے طور پر دو حصوں میں بٹا ہوا ہے یونائٹیڈ نیشنز کے ذریعے تسلیم شدہ سرکار لیویا کی راجدانی ترپولی سے کام کر رہی ہے جس کا نام پریزیڈنسی کانسل رکھا گیا ہے دوسرا حصہ جو مصر کے بارڈر سے ملا ہوا ہے اس کے لیڈر خلیفہ ہفتار ہیں ترپولی سے چلنے والی سرکار پریزیڈنسی کانسل تین صوبوں پر حکومت کرتی ہے لیویا پارلیمنٹ کے سپیکر کے دفتر نے فورن منسٹر منگوش پر غداری کا الزام لگایا ہے پچھل ہفتے روم میں فورن منسٹرز کی ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں لیویا اور اسرائیل کے فورن منسٹر نازلہ منگوش اور علی کوہن بھی شامل تھے اٹیلین میڈیا میں یہ خبر لیک ہو گئی کہ کوہن اور نازلہ نے آپسی کوپریشن کے راستے تلاشنے کی شروعات کر دی ہے خبر لیک ہونے کے بعد اسرائیل سرکار کی سورسز نے اس بات کو کنفرم کر دیا کہ دونوں فورن منسٹرز کی روم میں ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد لیویا میں ہنگامہ شروع ہو گیا وہاں دو دن سے سرکار کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہے ہیں راجدانی ترپولی میں آگزنی کے کئی واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد پرائم منسٹر نے فورن منسٹر کو سسپینٹ کر دیا اور ان کے خلاف چانچ کے آرڈر بھی جاری کر دیئے دوسری طرف ازرائیل کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں فورن منسٹرز کی ملاقات اٹلی سرکار نے کرائی تھی اور دونوں ملکوں کی ٹاپ لیڈرشپ اس بارے میں سب کچھ جانتی تھی اس کے لیے پہلے سے تیاریاں کی جا رہی تھی عرب ورلڈ کی ریپورٹ کے مطابق لیویا سرکار کو یہ معاملہ سمحلنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ساتھی وہاں کی گھٹ بندن سرکار میں بھی بغاوت نظر آنے لگی ہے یہی وجہ ہے کہ نہ صرف پرائم منسٹر نے فورن منسٹر کو سسپینٹ کیا ہے بلکہ ان کے خلاف جانچ کا بھی حکم دے دیا ہے فورن منسٹر سے اس معاملے میں جواب دینے کو بھی کہا گیا حالانکہ میڈیا ریپورٹس میں کہا گیا ہے کہ نازلہ سندے رات ایک پرائیویٹ ہوای جہاز سے ملک چھوڑ کر چلی گئی ہیں آج بھی لیبیا کے کئی شہروں میں فورن منسٹر کے پوسٹر جرائے گئے لوگوں نے فلسطین کے جھنڈے بھی لہرائے ان کا کہنا ہے کہ سرکار اور خاص طور پر فورن منسٹر نازلہ منگوش نے اسرائیل سے خفیہ باتچیت کر کے ملک کو دھوکہ دیا ہے اس معاملے پر اسرائیل میں اپوزیشن پارٹیاں بھی نیتنیہو سرکار کے رویے سے ناراض ہیں اس کا کہنا ہے کہ سرکار نے خفیہ باتچیت کو کنفرم کر کے غلط فیصلہ کیا ہے اور اب عرب ملکوں کے ساتھ رشتے صدارنے میں زیادہ مشکل آئے گی اپوزیشن لیڈر یائر لیپٹ نے ایکسپر لکھا ہے جسے پہلے ٹویٹر کے نام سے جانا جاتا تھا کہ کوہن کی کارروائی نے ملکوں کو فورن ریلیشنز پارٹنر کے طور پر اسرائیل پر شک پیدا کیا ہے دنیا کے ایک تہائی ملک آج صبح اسرائیل اور لیبیا کے فورن منسٹرز کی میٹنگ کے غیر ذمہ دارانہ لیگ کو دیکھ رہے ہیں اور خود سے پوچھ رہے ہیں کیا یہ ایک ایسا ملک ہے جس کے ساتھ ہم فورن ریلیشنز بنا سکتے ہیں کیا یہ ایسا ملک ہے جس پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں ایسا تب ہوتا ہے جب آپ ایلی کوہن کو ایک ایسے شخص کو جس کی اس میدان میں کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے صرف ایک سال کے لیے فورن منسٹر بناتے ہیں بی بی سی نے اسرائیل کے فورن منسٹر لی کوہن کے حوالے سے کہایا کہ لی بی آئی فورن منسٹر نازلہ المغیش کے ساتھ ہوئی ملاقات دونوں ملکوں کے بیچ رشتے قائم کرنے کی طرف تاریخی یعنی ہسٹارک قدم تھا اسرائیل پچھلے کچھ وقت سے ان عرب اور مسلم میجورٹی آبادی والے ملکوں کے ساتھ تعلقات صدارنے کی کوشش کر رہا ہے جو اسے ایک ملک کے طور پر تسلیم نہیں کرتے لی بی آئی کی فورن منسٹر المغوش کے ملک چھوڑنے کی افواہوں کے درمیان ملک کی انٹرنل سیکیورٹی سروس نے ان ریپورٹوں کو خارج کرتے ہوئے جواب دیا ہے کہ اس نے انہیں ملک چھوڑنے کی اجازت دی تھی یا آسانی مہیا کی تھی اسرائیل کے چینل بارہ نے کہا ہے کہ فورن منسٹر ایلی کوہن کے طرف سے کیے گئے اعلان نے اسرائیل کی کریڈیبلیٹی کو سنجیدہ نخصان پہنچایا ہے اس وقت پرائم منسٹر دبیبے نے انٹرم فورن منسٹر کے طور پر المغوش کی جگہ موجودہ نوجوانوں کے معاملات دیکھنے والے منسٹر فتح اللہ الزانی کو مقرر کیا ہے سوشل میڈیا پر ویڈیو میں سنڈے رات ترپولی میں فورن منسٹری کی عمارت کے سامنے المغوش کو برخاص کرنے کی مانگ کرتے ہوئے پروٹیسٹ ہوتے ہوئے دکھایا گیا کچھ پروٹیسٹ کرنے والوں نے دبیبہ کے استیفے کی بھی مانگ کی اور ترپولی میں ان کی رہائش میں آگ لگا دی بی بی سی کا مطابق اسرائیل کی طرف سے میٹنگ کے بارے میں اعلان کیا جانا کافی تاجب خیز رہا کیونکہ اسے لیبیا کے ساتھ اچھے رشتے رکھنے کے لیے نہیں جانا جاتا لیبیا اسرائیل کا سخت مخالف رہا ہے اور فلسطین کو سپورٹ کرتا رہا ہے خاص طور سے اس دور میں جب معمر غزافی لیبیا کے لیڈر ہوا کرتے تھے غزافی کے دور میں ہزاروں یہودیوں کو لیبیا سے باہر نکالا گیا تھا اور کئی سینگوگ برباد کر دیے گئے تھے اسرائیل کا بیان آپ میں کافی عجیب ہے کیونکہ یہ کافی تفصیل سے دیا گیا ہے ممکن ہے کہ اس کی وجہ لیبیا کی طرف سے کسی بھی ممکن انکار سے بچنا ہوگا آج نام نہیں بتانے کی شرط پر ایک اسرائیلی افسر نے رویٹرز نیوز ایجنسی کو بتایا کہ لیبیا میں میٹنگ کے لیے رضا مندی کافی اونچی سطح پر دی گئی تھی اور یہ بات چیت ایک گھنٹے سے زیادہ چلی کل سنڈے کو کوہن نے کہا کہ مغوش نے ان کی ملاقات روم میں ہوئی ہے اور انہوں نے دونوں ملکوں کے بیچ تعلقات کی عطا امکانات پر بات کی ہے ایگریکلچر وارٹر منیجمنٹ اور لیبیا میں یہودی وراثت کو سنجوئے رکھنے جیسے معاملات پر بات ہوئی ہے لیبیا میں یہودی قبرستانوں اور عبادتگاہوں کی حالت صدارنے کا معاملہ بھی اٹھایا گیا ہے لیکن لیبیا کی فورن منسٹری نے اسرائیل کے نمائندے کے ساتھ ان کے فورن منسٹر کی ملاقات کو سرے سے خارج کیا ہے ان کی دلیل ہے کہ اٹلی میں جو کچھ ہوا ہے وہ ایک غیر سرکاری یعنی انفارمل اور بنا کسی تیاری کی ملاقات تھی اس کے دوران کسی طرح کی کوئی چرچہ سمجھوتا یا رائے مشورہ نہیں ہوا ہے اور فورن منسٹری اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنے کو پوری طرح سے خارج کرتی ہے جیسے اس ملاقات کی خبریں لیبیا میں پھیلیں راجدانی ترپولی کے علاوہ کئی اور شہروں میں بھی پروٹیسٹ پھیل گئے کئی جگہوں پر سڑکوں پر ٹائر جرائے گئے کل سنڈے شام لیبیا کی پریزیڈنشل کانسل نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات پر سرکار سے صفائی مانگی ہے سرکار کو لکھے خط میں لکھا گیا ہے کہ دونوں ملکوں کے فورن منسٹرز کی میٹنگ کسی بھی ڈھنگ سے لیبیا کی فورن پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتی ایسا کوئی بھی قدم لیبیا کے قانون کی خلاف ورزی ہے جس کے تحت اسرائیل سے تعلقات رکھنا ایک گناہ ہے اسی بیچ اسوسییٹڈ پریس نے ایک نامعلوم لیبیای سرکاری افسر کے حوالے سے کہا ہے کہ لیبیا اور اسرائیل کے بیچ تعلقات کو نارمل کرنے پر پہلی بار دبیبہ اور سی آئی اے ڈائریکٹر ویلیم برنس کے ساتھ بیٹھک میں بات کی گئی تھی جنہوں نے جنوری میں لیبیا کی راجدانی کا دورہ کیا تھا لیبیا افسر کے مطابق ویلیم برنس نے تجویز رکھی تھی کہ دبیبہ کی سرکار ان چار عرب ملکوں کے گروپ میں شامل ہو جائے جنہوں نے سن دوہزار بیس میں امریکہ کی میڈییشن والے ابراہم سنجھوتے کے تحت اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارمل کیے تھے اس افسر نے بتایا کہ لیبیا کے پرائم منسٹر نے شروعاتی رضا مندی دی تھی لیکن وہ فلسطینی معاملے کے سپورٹ کے لیے کیے جانے والے ملک میں عوام کے رییکشن کے بارے میں فکر مند تھے الجزیرہ کی ریپورٹر ملک ٹرینہ نے کہا ہے کہ الزاویہ میں پروٹیسٹ کرنے والے اس ملاقات کی وجہ سے پوری طرح سرکار کو گرانے کی مانگ کر رہے ہیں اور لو تاجورہ اور ساغ الجمعہ میں سڑکیں بند کر دی گئی ہیں اور ٹائر جلائے جا رہے ہیں ہم نے مصراتا میں اور پروٹیسٹ دیکھیں ہیں آپ کو بتا دوں کہ سال دوہزار بیس میں ڈونالڈ ٹرمپ کی سرکار کے زمانے میں اسرائیل اور یونائٹڈ عرب ایمیریٹس اور بہرین اور اس کے بعد سودان اور مراکو کے ساتھ تعلقات نارمل ہوئے تھے ان سمجھوتوں کو ابراہم ایکارڈز کا نام دیا گیا ہے فلسطینیوں نے اس سمجھوتے پر دستخط کرنے والے عرب ملکوں کو غدار تک قرار دیا ہے امریکی فورن سیکریٹری نے بھروسہ دیا ہے کہ اسرائیل اور سعودی کے ڈپلومیٹک ریلیشن شروع کرانے کے پروسس میں فلسطین کے معاملے کو دھیان میں رکھا جائے گا امریکہ چاہتا ہے کہ سعودی عرب اب اسرائیل کو تسلیم کر لے اگر سعودی ایسا کرتا ہے تو عرب علاقے کے باقی ملک بھی اسی راستے پر چلنے کو آسانی سے تیار ہو جائیں گے پچھلے دنوں اسرائیل کے فورنڈ منسٹر ایلی کوہن نے کہا تھا کہ بہت ممکن ہے کہ چھے مہینے میں اسرائیل اور سعودی عرب کے ڈپلومیٹک ریلیشن بہال ہو جائیں پچھلے ہی ہفتے خبر آئی تھی کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر بینجمین نیتنیاؤ نے حال ہی میں دو بار سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے بات چیت کی ہے آپ نے دیکھا کہ امریکہ میڈل ایس کے حالات بدلتے دیکھ کر کسی بھی طرح سے علاقے کے عرب اور مسلم ملکوں کے اسرائیل سے تعلقات نارمل کرانے کی بے حد کوشش کر رہا ہے اب سے پہلے سعودی عرب کے معاملے میں بہت سی تفصیل ہمارے سامنے آ چکی ہے اب لیبیا کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ سی آئی اے کے سربراہ ویلیم برنس نے جنوری میں لیبیا کے پرائم منسٹر دبیبے سے ملاقات کر کے اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کو کہا تھا اب فورن منسٹر کی ملاقات کے بعد ہونے والے سخت ریاکشن کو دیکھتے ہوئے لیبیا کی فورن منسٹر کو برخواست کر دیا گیا اور انہیں ملک سے باہر جانے کا راستہ بھی دے دیا گیا مجھے یقین ہے کہ جو پرائیویٹ جہاز لیبیا کی فورن منسٹر کو لے کر تریپولی سے اڑا ہے اس کے تار بھی کسی طرح سے اسرائیل اور امریکہ سے ضرور جڑے ہوں گے اگر تحقیق ہو تو یہ بات ضرور ثابت ہو جائے گی میڈیا سار ورلڈ لگتار نظر بنا ہوئے ہیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آج کا اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تھانک یو دھنیواج شکریہ جائے بھارت جائے ہن میڈیا سار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھن نوڈفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن نبھائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایک آنٹ پر ضرور شیئر کریں